موسیقی پارٹ نمبر فورٹین نوول شبیل احتساب پیشکش میرے کاروان اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں شادی شدہ خواتین کی حسن زن پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس ایوارڈ کے قابل سمجھا یہ انجمن کے آرحکین کی محبت اور نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں نواز نیکہ فیصلہ کیا لیکن میں بہت آجازی دینہ داری اور صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں اسی پر اتجاجی آوازیں اگری اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا یہ کوئی رسمی انکسار نہیں سچی بات ہے میں نے اور شہناز نے ایسی ازدواجی زندگی نہیں گزاری کے مثالی جوڑا کہلائیں یہ بات ہم دونوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا اس لئے میں یہ ایوارڈ قبول کرنے سے مودبانہ انکار کرتے ہوئے یہ التماس کروں گا کہ یہ ایوارڈ ہمارے بجائے کسی مستحق جوڑے کو دے دیا جائے دیر تک سناٹرہ سب کو جیسے سام سون گیا تھا کچھ ہٹر پر دبے دبے مسکرارتیں تھیں پھر میسیس شمیم نے کہا یہ تو آپ کا فیصلہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ شہناز سے سلسلے میں کیا کہتی ہیں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اسمان نے کہا ایوارڈ دونوں کا مشترکہ ہے لہٰذا ایک فرقہ انکار بھی کافی ہے اس سے بہترین جوڑے کے ایوارڈ کی نفی ہو جاتی ہے بات معقول ہے اکتر حاشمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے باوجود میں شہناز سے جواب سننا چاہوں گی مسیس شمیم بولی شہناز مسکراتی ہوئی سریج پر آئے اور مائک میں کہا خواتینوں حضرات پچیس سال میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں اور اسمان کسی بات پر متفق ہوئے ہیں اس سے زیادہ میں کیا کہوں اس شکفتہ جواب اور اس کے مزاہیہ لہج نے لمحوں میں ماہور کی کشیدگی دور کر دی خوب کہہ کے لگے مسیس شمیم نے اپنی گسیار دور کرنے کے لئے خود بھی شکفتگی کا سہارا لیا اگرچہ ان دونوں کا اس موقع پر اتفاق کے رائے انہیں مسائلی جوڑا ثابت کرنے کے لئے کافی ہے تاہم انجمہ نے شادی شدہ خواتین اپنے اعلان کو واپس دیتی ہے ہم سب ان دونوں کی سچائے اور دیانت تو سلام کرتے ہیں ایک بار پھر لون تاریوں سے گونج اٹھا اور اب وہ اکیلے تھے تقریب ختم ہو چکی تھی لون کی تمام روشنیاں بوجھ گئی تھی مہمان رخصت ہو چکے تھے نوکر سرونٹ کوارڈر میں جاک بکے تھے لیکن ان دونوں کو ہی روشن کمرہ بھی طریق طریق سا لگ رہا تھا آدمی بہت زیادہ روشنی میں بہت دیر رہے تو یہی ردعمل ہوتا ہے نومل روشنی روشنی نہیں رکھتی اندھیرہ معلوم ہوتی ہے آنکھوں کو چکا چون کرنے والی روشنی آنکھوں سے دل تک اندھیرے ہی اندھیرے بھی کھیل دیتی ہے اسمان اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اس نے آنکھ شراب کی بوتنوں والی کیبنٹ کھولی اور اس میں رکھی ہوئی بوتنوں کو دیکھنے لگا پھر اس نے شکر سے جام نکالے پہلا جام اس نے بڑے احتمال سے توڑا اور دسٹ بین کی طرح بڑھا دیا اسی لمحے دوازہ پر دسٹ تک ہوئی یس کم آن اس نے کہا دوازہ کھول اور شہناس کمرے میں آن گئے اس نے بڑے دلچسپی سے اس کے ہاتھ میں موجود ٹوٹے جام کو دیکھا ٹوٹ گیا اس نے پوچھا اسمان نے ٹوٹے جام کو دسٹ بین میں اچھال دیا نہیں توڑ دیا اس نے جواب دیا اب ضرورت یہ نہیں رہی میں بیٹھ سکتی ہوں بی مائی گیسٹ اسمان نے کندے چھٹکتے میں کہا شہناس صوفے پر بیٹھ گئی بہت خوش نظر آ رہے ہو اس کا تو مجھے علم نہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ آج میں بہت خوش ہوں شاید اس لیے کہ آج اتنے بہت سارے لوگوں کے سامنے میری بیعذتی اور توہین کرنے کا موقع ملا تھا شہناس کے لہجے میں کارٹ تھی اسمان نے تمام جام سمیٹ کر ڈسٹ مین میں ڈال دیے تم گلتی پر ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا مواقع تو بہت ملے لیکن میں نے ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا ویسے یہ تو بتا کہ تم کس توہین اور بیزتی کا حوالہ دے رہی ہو برنومت تم جانتے ہو تم نے وارٹ اکڑا کر میری توہین کی مجھے تماشا بنایا لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دیا بہت خوب یہ تمہارا نکتہ نظر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا کر کے تمہیں مستقل طور پر اور مسلسل تماشا بھرنے سے بچا لیا ورنہ لوگ ساری عمر تم پر ہستے میری سمجھ میں نہیں یادتا کہ تم اس پر اتراز کیوں ہیں اس میں ہے کیا غلط کیا ہمیں ساری جوڑا ہیں اتنے برسوں کے منافقت کے بعد ایک اور منافقت میں کوئی حرج نہیں تھا شہناز نے کہا وہ بے حد نرم لہجے میں بات کر رہی تھی یہ ایوارڈ اف سے ایک سال پہلے بھی دیا جاتا تو میں شکریہ کے ساتھ ہنسی خوشی سے قبول کر لیتا اس وقت میں منافقت پر مجبور تھا مگر آج نہیں ہوں آج ہمیں ساری جوڑا کہلاتے تو کل نشانے عبرت بن جاتے میں اپنے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن پر لوگوں کا ایمان رہے یہ تباہ نہ ہو ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا کیسی ہیرو جیسی باتیں کر رہے ہو حالانکہ ویلن ہو شہناز اُدھ کر ادھر ادھر تہہنے لگی پھر وہ روک کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی سنو عثمان حفیظ تمہیں شاید معلوم نہیں آج تم حد سے گزر گئے ساری حدیں پھلان گئے اور آج میرے سمن کا بیمانہ بھی چھلک گیا میرا ضبط جواب دی گیا ہے حد تمہیں معلوم بھی ہے حد کیا ہوتی ہے صبر اس عظیم جذبے کو سمجھتی بھی ہو تو ضبط ضبط کا مفہوم بھی معلوم ہے تمہیں عثمان نے استہزائیہ لہجے میں کہا مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے میں نے پچیس سال ضبط کیا ہے بہت خوب عثمان ہستنے لگا میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہیروین ہی رہو اور میں بلن ہی رہوں لیکن تم نہیں چاہتی تو یہی سہی آج جو میں احتساب ہے عثمان حفیظ ٹھیک ہے جان شروع ہو جاؤ عثمان نے بڑے پیار سے کہا بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ذاتیاں کی تمہاری ساتھ کیا کیا ظلم کیا کیا ذب کیا ہے تم نے مجھے یقین ہے کہ آج بڑے پیارے لفظوں کے بہت مختلف موقعیں ہی سامنے آئیں گے آج میں تمہیں کھاؤں گا کہ عمر پھر بھاگتے رہنے والا چور کو تو والی کو کیسے ڈھنٹا ہے یہ کہہ کر گرگر گناہ نے لگا کل شب احتساب تھی شب بھر آئینوں میں کھڑے رہے ہم بھی شہناز اس عجیز سے نظروں سے دیکھتے نہیں پوچھتے ہو کہ میں نے کیا ذب کیا جانتے نہیں ہوں کیا یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ کرتے رہے ہو تم تم نے خود کو شراب میں ٹھو بولیا تم مسنسل بدکاری میں مبتلا رہے خود کو ہمارا کال گرلز پر نچھاور کرتے رہے وہ میری توہین نہیں تھی تم شرابی اور عیاشی کہلائے تمہارے حوالے سے مجھے تانے ملے بچوں نے بھی یقینا یہ عذیت اٹھائی ہوگی انہوں نے اپنے دوستوں اپنے سہیلیوں سے تمہارے کارنا میں ضرور سنے ہوں گے لیکن وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں بیچ میں مت بولو مجھے اپنی بات پوری کرنے دو پہلی بار شہناز کے رہجے میں تندی آئی سوری تم کہتی رہو تم نے خود سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو رسوائی دی میری پاپا تمہاری وجہ سے عمر بھر شرمینتا رہے تم سمجھتے تھے کہ تمہاری آیاشیاں سب سے چھپی ہوئی ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ تم زلط کی کس کے حرائی میں گر چکے ہو لیکن ایسا نہیں تھا عثمان حفیظ سب جانتے تھے تمہاری دفتر کے تمام ملازم جانتے تھے ان کے ذریعے پورے شہر کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا لوگ مجھ سے ہم ردی کرنے کے بہانے نشتر زینی کرتے رہے یہ سب کچھ سہاں میں نے اور بچوں نے اور تم نے مجھے کیا دیا عزت تک نہیں دی آج ان سب لوگوں کے سامنے مجھے زلیل کر دیا جو تمہاری اصلیت سے واقع ہیں جنہیں سب کچھ معلوم ہے یہ عزت ہی تم نے مجھے اب وہ ہاپ رہی تھی کہہ چکی اب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے عثمان نے تم اسکرانہ انداز میں پوچھا شہناز نے کوئی جواب نہیں دیا پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں گا عثمان نے کہا ایک بات بتاؤ اگر میں نے یہ سب کچھ ایسے کیا ہوتا کہ تمہارے سوا کسی کو پتا نہ چلتا تو کیا تم اسے درست کہتی اگر تمہیں اور بچوں کو میری بدکاری ہیں کہ تانے نہ سننے پڑتے تو کیا تمہارا گروہ کم ہو جاتا کیا بدکاری جو پانا کوئی کامیابی ہے کیا اس صورت میں بدکاری لائق عذاب نہیں ہوتی اگر یہ درست ہے تو میری اصل غلطی یہ ہوئی کہ میں چھپ کر گناہ نہیں کر سکا گناہ کر کے پردہ نہیں رکھ سکا اس سے کیا فر پڑتا ہے کہ لوگوں کا معلوم ہے یا نہیں گناہ تو گناہ ہے بدکاری تو بدکاری ہے بڑی عورتوں کے پاس جاؤ گے تو کسی کو معلوم نہ ہو یا نہ ہو میری توہینہ تظلیر تو بہرحال ہوگی مجھے عذیت تو باہر قیف پہنچے گی اللہ تمہارا بھلا کرے ایک ایسا درست اور سچا تواب دیا ہے تم نے اب ایک آت بتاؤ تمہیں اس صورت میں زیادہ عذیت پہنچی ہے یا اس صورت میں تمہاری عذیت زیادہ ہوئی کہ میرے کردوٹوں کا کسی کو عذیت نہیں ہوتا کون سی عذیت زیادہ بڑی ہے سوٹ سمجھ کر جواب دو شناز کی آنکھوں سے اُڈر جھاکنے لگی تم تو یوں تبادلہ خیال کر رہے جیسے یہ کوئی علمی مسئلہ ہے جسے عقل اور منطق سے حل کیا جانے والا ہو بات ایسی ہی ہے اس بات کی بہت اہمیت ہے عثمان نے گہری سانس لے کر کہا چلو تمہاری آسانی کے لیے میں اس سلسلے میں ایک تھیوری پیش کرتا ہوں تم سے اتنا بتا دینا کہ تمہیں اس سے اتفاق ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کا معلوم ہونے کی صورت بہتر ہے وہ تم سے ہمدردی کرتے ہوں گے تمہیں مظلوم سمجھتے ہوں گا مظلومت کے احساس عذیت کو کم کر دیتا ہوگا اب سوچو کہ میری بدکاری کا انصف تمہیں ہے کوئی اور اس بارے میں نہیں جانتا ظاہر ہے تم کسی کو بتانا بھی نہیں چاہو گی وہ تو عذاب اکیلے ہی سیتی رہو گی تمہارا دل کبھی حلقہ نہیں ہوں گا اور وہ بوجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنگنا ہوتا جائے گا وہ عذیت زیادہ ہوگی یا نہیں میں علمی بحث نہیں کرنا چاہتی میں اپنی عذیت کی بات کر رہی ہوں میں بھی عذیت ہی کی بات کر رہا ہوں مجھے جواب چاہیے تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ اپنے گناہوں کی تشہیر کر کے تم نے میری عذیت کم کر دی مجھ پر احسان کیا شہناز نے ذریعے لہجے میں کہا تم نے بالوازدہ تسلیم کر لیا کہ میری تھیوری درست ہے خاموشی سے قیلے عذیت سہنے کی عذیت کہیں زیادہ ہے شہناز خاموش نہیں اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ دبارہ صوفے پر بیٹھ گئی لہٰذا ثابت ہو گیا کہ میری عذیت بہت بڑی تھی عثمان نے کہا شہناز مسکرائی تو تم نے بھی عذیت اٹھائی بہت خوب واقعی عذیت دینے میں تو بہت زیادہ عذیت ہوتی ہوگی میں نے کہا عثمان نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں نے تو وہ عذیتیں اٹھائی ہیں کہ پہار اٹھا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا سمندر پڑتی تو وہ غز و غزب میں پوری زمین نگل جاتا میں نے وہ عذیت بڑی خاموشی سے اٹھائی ہے اندر سے ہن لمحہ ٹوٹتا رہا ہوں میں اس کی آواز بھرا گئی باقعی بلن تو ہیرو بن رہا ہے عثمان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں یا عزت بھی نہیں دی جھوٹ کہتی ہو تم تم نے مجھے میں نے تمہیں وہ محبت دی جو تمہیں کہیں اور سے نہ مل سکے گی اور نہ مل سکے گی جس کی تم مستحق بھی نہیں تھی میں نے تمہیں پورے عزاز و اکرام کے ساتھ سب سے قیمتی چیز دی جو کوئی مرد کسی عورت کو دے سکتا ہے تم کہتی ہو میں نے تمہیں عزت نہیں دی ارے میں نے تو تمہیں اپنی عزت بنا لیا کوئی مرد کسی عورت پر اس سے بڑا اعتبار نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا اور تم نے کیا کیا میری عزت کو دنیا کے بزار کی سب سے ارزان چیز بنا دی میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا تھا تم نے خود کو رہ گزر کی طرح بچھا دیا عام رہ گزر بنا لیا خود کو جس کو ہر ایرہ غیرہ چور چمار جب چاہتا رون سکتا تھا کونسا ایسا طبقہ ہے جس کا کوئی فرد اس رہ گزر سے نہیں گزرا باہر کے لوگوں کی بات چھوڑو میرے نوکر میرے مالی میرے ڈرائیور تک کوئی تم نے سراب کیا پیاسہ صرف میں ہی رہا اب وہ طوفان کی طرح گرج رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ دم بخود سیمی ہوئی میٹی ہے اس کا چہرہ دعا دعا ہو رہا ہے برسوں پہلے تم نے کال گرز کی بات کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا ان میں ایسی کیا خاص بات ہے میں نے کہا تھا ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو تم میں ہیں اور اضافی خوبیاں بھی ہیں مثلا وہ موڑ کی پابند نہیں ہوتی انکار نہیں کرتی برس کی سل ثابت نہیں ہوتی اور یہ کہ وہ ضرورتاً خود کو فروخت کرتی ہیں یہ سوال اب پوچھو تو میں کہوں گا نہیں شہناز بیکم وہ بیچاریاں تمہارے سامنے بے حقیقت ہیں وہ تمہارے قدموں کی دھول ہیں انہوں نے اپنا ریٹ مقرر کر کے خود کو ایک میار تک محدود کر لیا ہے جبکہ تم لا محدود ہو تمہارا کوئی میار نہیں وہ بیچاریاں خود کو ضرورتاً فروخت کرتی ہیں جبکہ تم خود کو بلا ضرورت فروخت کرتی ہو بلکہ تم خود کو فروخت بھی نہیں کرتی تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں تم تر زمین پر پڑی مٹی ہو جسے کوئی بھی اٹھا لے لوگ مفضل ملنے والی دولت بھی یوں خرج نہیں کرتے جیسے تم نے خود کو بانٹی ہو ہر جھولی میں گر جاتی ہو خواہ وہ پھیلی ہو ہوئی بھی نہ ہو اسمان تم ہر سے خاموش رہو آج شب احتساب ہے یہ احتساب کی فرمائش بھی تمہاری ہی تھی اب ساکت کھڑی رہو آئینوں کے سامنے اپنا چہرہ ذاویہ سے دیکھ لو اسمان دھاڑا میں نے تمہیں اپنے عزت بنایا تھا تم میری عزت تھی تم نے میری عزت کو تار تار کر ڈالا لیکن یہ بھول گئی کہ تمہارا وجود تار تار ہو رہا ہے تم میرے ذلت کی گہرائیاں میں گرنے کی بات کر رہی تھی تمہیں کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ تم کس پسٹی تک پہنچ چکی ہو اب بیٹھ کر اپنے خسانے کا حساب کرو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا اور کھاتے میں تمہارے حساب میں اب بھی بے حساب ہوگا دیر تک خموشی رہی شہناز گمسم بیٹھی رہی پھر اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ بدلہ ہوا تھا نقوش کرخت ہو گئے تھے آنکھوں میں خوفناک چمک تھی تو تمہیں مجھ سے کیا توقع تھی تو میں سمجھتے تھے کہ تمہاری آوارہ کر دیئے پر میرا کوئی رد عمل نہیں ہوگا رد عمل عثمان نے حکارت سے کہا تم کسی بڑی خوش فہمی میں ہو یہ تمہارا رد عمل تھا میری آوارگی پر ہاں میں تم سے انتقام لے رہی تھی انتقام لے رہی تھی تو پھر ضبط کا ڈھنڈوڑا کیوں پیٹھی ہو انتقام اور ضبط ساتھ ساتھ نہیں چلتے عثمان نے زہریلے لہجے میں کہا اور یہ انتقام بھی خوب ہے تم نے میرا کیا بگاڑا سوچو تو خود ہوئی کو تباہ کیا ارے تم آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی میں خراب ہوا تھا تو تم نے خود کو اور زیادہ خراب کر لیا کس بات کا انتقام تھا یہ وہ بھی بتا دوں گی شہناز کے لہجے میں مضبوطی آگئے ورنہ تم یہی سمجھتے رہو گے کہ تمہاری عیاشی پوری لگتی تھی وہ استہزائیہ انداز میں ہزی مجھے تمہاری عیاشی سے کوئی غرض نہیں تھی کوئی برواہ نہیں تھی مجھے میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں عثمان نے اعتماد سے کہا بنیادی طور پر تمہاری فطرت ہی خراب تھی تم مشکور کو جانتے ہو شہناز نے عزیر سے لہجے میں کہا ہاں جانتا ہوں اس سے ملے ہو دو بار دیکھا ہے اسے ایک بار ملا ہوں دوسری بار ملنا نہیں چاہتا تم نے اسے دھمکی دی تھی دھمکی تو خالی خولی ہوتی ہے میں نے اسے وارننگ دی تھی اکلمان آدمی یہ سمجھ گیا شہناز نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اعتراف کر لے گا کتنی ریٹائی ہے تمہارے اندر کیسے سکون سے کہہ رہے ہو کہ اسے وارننگ دی تھی گھٹیاں باتوں کا تذکرہ اتنے فخر سے کر رہے ہو اس کے لہجے میں ملامت تھی وارننگ نہ دیتا تو کیا صحیفی خط دیکھتا اسے اسمان نے سخت لہجے میں کہا اور گھٹیا پن کی بات مت کرو میں نے ایسا گھٹیا پن دیکھا ہے کہ جسے انسانیت شرم سار ہو کر رہ جائے اور کم از کم تمہارے موز سے یہ بات اچھی نہیں لگتی مشکور کی سب سے بڑی بیٹی کی کیا عمر ہے مجھے نہیں معلوم مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے کوئی بیٹی بھی ہے جھوٹ مت بولو تم خوب جانتے ہو کہ اس کی تین بیٹیاں ہیں پارٹ نمبر فورٹین افتتام پر زیر ہوتا ہے نوول شب احتساب کا بقیہ حصہ پارٹ ففٹین پر سماتھ فرمائیے مجھے تو